سو ہلو گائز یہ دیکھ سکتے ہو کچھ آج کی ایڈیٹنگ یہ کرنے والے ہیں عام سنیپ شیٹ کی مدد سے کچھ اس ٹیپ کی ایڈیٹنگ انسٹاگرام فوٹو ایڈیٹنگ سو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آل پر ایڈیٹ کر دیں سو اپنے کر لینا ہے سنیپ شیٹ کو اوپن اور پلیس والے آئیکن پہ ٹیپ کر کے اپنے فوٹو کو کر لینا ہے ایڈ یہ رہا ہمارا فوٹو اب ہم نے یہاں پنسل والے آئیکن پہ ٹیپ کر کے اور آ جانا ہے وینٹیج والے اوپشن پہ یہاں پر آ کر آپ نے ٹویل والے پہ سیلیکٹ کر لینا ہے ٹویل نمبر والا اور اس کی سیچریشن ہم نے مائنس میں کر دینی ہے سو اب آپ نے آ جانا ہے تھارڈ والے اوپشن پہ اس کو آپ نے پلیس تھارٹی رکھ دینا ہے اور فورت والے اوپشن کو بھی آپ نے پلیس تھارٹی رکھ دینا ہے اتنا کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے done گار دینا ہے آ جانا ہے یہاں پر tap کر کے erase والے option پہ یہاں ہم آ جاتے ہیں اس کے erase والے brush والے tap پہ tap کر کے ہم آگے یہاں پر اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں جو left side پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پر tap کر کے آپ نے اس کو zero کر لینا ہے اور zero کرنے کے بعد آپ نے جو face اور handیں اس کو آپ نے کر لینا ہے erase اس type سے erase کر لینا ہے میں کر لیتا ہوں erase اس کو so میں نے اس کو erase کر لیا ہے اب یہاں پر آپ کو right side والا tick والا option دیکھ رہا ہوگا اس پہ tap کر کے آپ نے اس کو done کر دینا ہے so آ جانا ہے یہاں پر اور pencil والے icon پہ tap کر کے آپ نے double exposure پہ tap کرنا ہے اور آپ نے کر لینا ہے ایک png ملے گا instagram والا یہ والا اس کو add کر لینا ہے اس کو آپ نے center میں رکھ دینا ہے اور اس کو lighten رکھ دینا ہے اس کا mode آپ نے lighten رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے کر دینا ہے done اور پھر سے آ جانا ہے erase والے option پہ اور اس کو جو آپ کے جو face کے اوپر ہے وغیرہ اس کو آپ نے erase کر لینا ہے کچھ steps erase کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ steps سے کر لینا ہے آپ نے erase so friends اس کی جو left side والی ہے وہی صرف رکھنی ہے right والی کو erase کر دینا ہے اور اتنا کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے done کر لینا ہے اور آ جانا ہے یہاں پر اور یہاں پر tap کرنے کے بعد pencil والے icon پہ fish سے اپنے double x مزر پہ tap کرنا ہے اب آپ نے ایک اور پی اینجی add کر لینا ہے یہ والا پی اینجی جو جو پی اینجی use کریں گے اس کی link مل جائے گی آپ کو description box میں اس کا بھی blend mode آپ نے lighten رکھ لینا ہے اور lighten رکھنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے پھر سے یہاں پر آ جانا ہے pencil والے icon پہ tap کر کے پھر سے double exposure پہ آ جانا ہے so اتنا کرنے کے بعد آپ نے effect والا پی اینجی مل جائے گا یہ والا اس کو رکھ لینا ہے آپ نے left side میں کچھ steps سے اس کو بھی lighten رکھ دینا اور اس کی جو opacity ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے so اتنا کرنے کے بعد آپ نے پھر سے یہاں سے done کر دینا ہے اور پھر سے آپ نے آ جانا ہے ایک بار پھر سے double exposure پہ پھر سے آ جانا ہے اب آپ نے ایک اور effect والا پی اینجی ملے گا آپ کو کچھ red color والا یہ والا اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے right side پہ اور اس کو بھی lighten رکھ کے اور اس کا oppose کی opacity ہے اس کو بھی آپ نے کم کر لینا ہے اور یہاں پر tab کر کے اس کو done کر دینا ہے پھر آ جانا ہے اپنے erase والے option پہ tab کر کے اور یہاں پہلے اس والے کو select کر لینا ہے اور اس کو erase کر لینا ہے so اس کو 25 رکھنا ہے اپنے اور 25 رکھنے کے بعد یہاں left والے پہ tab کر کے آپ نے صرف face اور here کو آپ نے کر لینا ہے erase یہاں سے پھر رام کر لیتے ہیں done اب آ جاتے ہیں second والے پہ tab کر کے اس کو erase کر لیتے ہیں یہاں left والے پہ tab کر کے اس کو بھی 25 رکھ لینا ہے اور پھر سے آپ نے ہی اور اور فیس کو اریز کر لینا ہے سو اتنا کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے دن کر لینا ہے اور دن کرنے کے بعد ہم نے آ جانا ہے یہاں پر اور یہاں پر ٹیپ کرنے کے بعد آپ کو اب آپ کو مل گیا ہے یہاں پر سیلیکٹی والا اپشن مل گیا ہوگا اور یہاں پر ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک لیئر فیس کے اوپر لے لینی ہے اور اس کی جو سیچیریشن ہے اس کو آپ نے مائنس میں کر دینی ہے اور brightness کو آپ نے تھوڑا سا increase کر دینا ہے پھر آپ نے یہاں پر right پر tap کر کے اس کو done کر دینا ہے اور آ جانا ہے یہاں پر آپ کو یہ والا option مل رہا ہوگا یہاں یہ center میں یہ drama والا اور آپ نے first والے پر select کر کے آپ نے جو اس کی first والا option ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے تھوڑا سا decrease کر دینا ہے minus میں کر دینا ہے آپ نے 70% رکھ دینا ہے اور saturation اس کی 30% مائنس میں رکھ دینا ہے سو اتنا کرنے کے بعد done کر دینا ہے اور آ جانا ہے erase والے option پر tap کر کے سو erase کر لینا ہے اس کا face اور hand وغیرہ اس کے erase کر لینا ہے آپ نے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں zero رکھ لیتے ہیں اور یہاں left والے پر tap کر کے ہم اس کو پھر سے کر لیتے ہیں erase کر لیتے ہیں کچھ اسٹیپ سے erase کرنا ہے آپ نے face اور hand آپ نے صرف face اور hand ہی آپ نے erase کرنے ہیں کچھ اسٹیپ سے کرنے ہیں آپ نے سو اتنا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر right والے ٹک کر دینا ہے ٹک پر tap کر کے آپ نے photo کو کر لینا ہے سو اتنی ہی editing تھی آج کی ہماری اگر ویڈیو اچھی دھگی تو like comment share کر دینا چینل کو subscribe کر لینا بaten سوو ن morality